حسد تشدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے اہلِ کتاب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حسد کرتے تھے اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کرنے کی انہوں نے سازشے کی قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہلِ کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاشو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لٹا دیں حسد کی وجہ سے حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے حق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی کچھ حالی کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لٹا دیں وجہ سبب ریزن حسد ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَى عِبْرَوَحِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَآتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے موجزانہ آپ کو بچا لی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے قبیلہ میں کوئی بات چک کرنے کے لیے گئے دیوار کے سائے میں بیٹھے تو انہوں نے اوپر سے پتر پہنٹنے کا منصوبہ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے متعلق کی اور آپ واپس آگئے تو تشدد کا ایک بہت بڑا سبب حسد ہے اور حسد کا بہترین علاج تقدیر پر ایمان ہے اللہ کی مرضی ہے جس کو جو مرضی وہ دے دیں یہ صلاحیتیں یہ عزتیں یہ اللہ کے پاس ہے جس کو جب چاہے جو چاہے دے دیں اور صورت الفلق اور صورت الناس جو ہے وہ حاسدین کے حسد اور شرس سے بچاؤں کا بہترین ذریعہ ہے بہترین علاج ہے تو تشدد کا ایک بہت بڑا سبب حسد ہے اور حسد کا علاج یہ ہی ہے کہ حاسد خود اپنے ذہن کو درست کرے کہ قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے اس کی سوچ بدل جائے سوچ بدل جائے